نمشکار دوستو میں اسکے سنگھ پینیکل کے افیسلی یوٹیو چینل پر آپ سب ہی کا حردہ کی گہرائیوں سواگت کرتا ہوں دوستو اس ویڈیو میں ہم لوگ بڑے سے بڑے نمبروں کا کیو روٹ مطلب کی گھن مولے نکالنا سیکھیں گے دوستو بہت ہی شاندار طریقے سے نکالنا سیکھیں گے لیکن بڑے سے بڑے نمبروں کا گھن مولے نکالنے کے لیے دوستو آپ لوگوں کو ایک سے لے کر نو تک کے نمبروں کا کیوب بہت اچھی طریقے سے لرن ہونا چاہیے ایک سے لے کے نو تک کے کیوب بہت اچھے سے لرن ہونا چاہیے یادی آپ کو لرن ہے تو تب ہی یہ ویڈیو آپ لوگ دیکھئے نہیں تو پہلے آپ سے اسے پہلے ایک سے نو تک کے نمبروں کے کیوب لرن کریے دیکھتے ہیں یادی لرن ہے تو آئیے دیکھتے ہیں ان کیوشنوں کو کیسے سال کرتے ہیں ستر اٹھائیس کس نمبر کا کیوب ہے یا اس کا گھن مول کیا ہوگا تو پیچھے سے ہم لوگ دوستوں کیا کریں گے پیچھے سے تین نمبر کے بعد ایک لائن کھیچیں گے ہمیشہ کلیر ہے بہت بڑی ہے تو دیکھتے ہیں اس کا اکائی انک آٹھ ہے آٹھ کا کیوب لکھا جائے گا آٹھ کا کیوب کہتا ہے پانسو بارہ کلیر ہے اکائی کا انک آٹھ ہے آٹھ کا کیوب پانسو بارہ اس پانسو بارہ میں اکائی کا انک لیں گے آئے گا میرے پاس دو کلیر ہے بہت بڑی ہے اب اس لائن کے ادھر سال کرتے ہیں یہ بتائیے مجھے اس لائن کے اس لائن کے لیپ سائیڈ مجھے جو نمبر ہوگا یا تو وہاں کسی چیز کا پرفیکٹ کیوب ہونا چاہیے یا پھر اس نمبر سے چھوٹا کوئی ایک پرفیکٹ نمبر بتائیے کلیر ہے یا تو یا کسی چیز کا پرفیکٹ کیوب ہونا چاہیے یا پھر اس سے چھوٹا کوئی مجھے ایک پرفیکٹ نمبر بتانا پڑے گا کلیر ہے یہاں پہ ایک already perfect cube number ہے one کس کا perfect cube ہے one کا ہے تو دوستوں یہاں پہ one لیا جائے گا اور ادھر سے لیا جائے گا دو ایک اور دو مل کے بنائیں گے دوستوں آپ کے بارہ تو دوستوں یہاں نمبر بارہ کا کیوب ہوتا ہے سترہ اٹھائیس بارہ کا کیوب ہوتا ہے کلیر ہے دوستوں چلتے ہیں اور کلیرٹی لانے کے لیے اور کشنوں کو دیکھتے ہیں دوستوں کلیر ہے آگلا کشن کیا ہے چوبیس تین آٹھ نو اس نمبر کو بتانا ہے یا کسی اس کا perfect cube لکھا ہے یا اس کا گھن مول بتانا ہے کلیر ہے دوستوں تو ہم لوگ کیا کریں گے پیچھے سے تین نمبر کے بعد ایک لائن کھیچیں گے کلیر ہے پیچھے سے ہمیں لائن کھیچنا ہے کلیر ہے بہت بڑی ہے تو اب ہم لوگ کیا کریں گے یہاں پہ اب ہم لوگ کیا کریں گے یہ نو ایکائی انک نو ہے نو کا کیوب لکھیں گے نو کا کیوب کیا ہوتا ہے سات سو انتیس سیون ٹونٹی نائن سات نو کا کیوب لکھا سات سو انتیس سات سو انتیس میں ایکائی انک ہے دوستوں میرے پاس نو کلیر ہے اب یہاں پہ بچا چوبیس بتائیے چوبیس کسی چیز کا کیوب ہوتا ہے نہیں تو چوبیس سے جسٹ چھوٹا مجھے نمبر بتائیے جو کسی چیز کا پرفیکٹ کیوب ہوتا ہے تو دوستوں یہاں کس کا کیوب ہوگا دو کا کیوب لکھوں گا تو دو کا کیوب کتنا ہے آٹ کلیر ہے چوبیس سے جسٹ چھوٹا پرفیکٹ کیوب نمبر کیا ہوتا ہے آٹ ہی تو دو کا ہی تو ہوتا ہے کلیر ہے چلتے ہیں یہاں سے آئے گا دو کلیر ہے یہاں سے آئے گا دو ادھر سے آئے ہیں نو تو یہاں دوستو 29 کا پرفیکٹ کیوب ہے یا اس نمبر کا گھنمیون 29 ہوگا کلیر ہے اور ایک بار کلیرٹی کروں گا 24 سے جسٹ چھوٹا نمبر بتائیے جو پرفیکٹ کیوب ہوتا ہے 8 ہوتا ہے کلیر ہے 8 کس کا کیوب ہوتا ہے 2 کا کیوب تو ہم لوگ دو لکھائیں گے ادھر سے نو ادھر سے آئے گا لکھ جائے گا 29 کلیر ہے چلتے ہیں اگلا کوشن اور دیکھتے ہیں کلیر ہے تو اس بار اس نمبر کا بتانا ہے کس کا اس نمبر کا گھنمول کیا ہوگا کلیر ہے کوچھ نہیں کرنا ہے تو پیچھے سے تین نمبر کے بعد ہمیں پڑی لائن کھیچنا ہے کلیر ہے اب اس تین کا کیوب لکھوں گا تو تین کا کیوب کتنا ہوتا ہے 27 تین کا کیوب ہوتا 27 اس ستائیس میں آئے گا شات کلیر ہے تین کا کیوب کیا گیا ستائیس ستائیس میں اکائینگ ساتھ ہے کلیر بہت بڑی ہے اب چلتے ہم لوگ 103 بتائیے 103 کسی چیز کا پرفیکٹ کیوب ہوتا ہے نہیں 103 سے جسٹ چھوٹا پرفیکٹ کیوب نمبر کیا ہوتا ہے 64 کلیر ہے چونسٹ چھوٹا ہے کلیر کلیر چونسٹ ہوتا ہے چونسٹ 103 سے جسٹ چھوٹا پرفیکٹ کیوب چونسٹ ہوتا ہے یہ چونسٹ کس کا پرفیکٹ کیوب ہوتا ہے دوستو چار کا کیوب ہوتا ہے کلیر ہے چار کا کیوب ہوتا ہے تو یہاں سے آئے گا چار ادھر سے آئے گا سات بن جائے گا سینٹالیس تو دوستو سینٹالیس کا کیوب کیا جائے گا تو ہمیں یہی نمبر ملتا ہے یا پھر میں کہہ سکتا ہوں اس نمبر کا کیوب روٹ یا گھن مول 47 ہوتا ہے کلیر ہے چلتے ہیں اور کیوشن بناتے ہیں دوستو یہاں پہ کیا لکھا ہے 614 125 کا گھن مول بتانا ہے کیا کریں گے پیچھے سے تین نمبر کے بعد ایک پڑی لائن کھیچیں گے تو یہاں پہ اکائی انگ پانچ ہے تو پانچ کا کیوب کریں گے تو آئے گا 125 125 کا اکائی انگ پانچ لیتے ہیں کلیر ہے بہت بڑی اب بتائیے مجھے 614 کسی چیز کا پرفیٹ کیوب ہوتا ہے کیا نہیں تو 614 سے جشٹ सیہ preparat کیوب کیوں گے glitch 512 تو 512 کس کا پرفیٹ کیوب ہوتا ہے آٹ کا کلیر ہے 614 سے پرفیٹ کیوب نہیں ہے تو 614 سے جشٹ چھوٹا پرفیٹ کیوب نمبر 512 ہوتا ہے کس کا ہوتا آٹ کا کیوب ہوتا ہے تو دوستو ادھر سے آٹھ آئے گا ادھر سے آئے گا 5 لگ جائے گا پچاسی کا کیوب ہے کلیر ہے اور دیکھتے ہیں کچھ نمبر پریکٹس کے لیے کلیر ہے چلتے ہیں ادھر سے پیچھے سے تین نمبر کے بعد ایک پڑی لائن کھیستے ہیں صحیح بات ہے نا تو یہاں پی کائنگ ساتھ ہے ساتھ کا کیوب لکھیں گے تو ساتھ کا کیوب کیا ہوتا دوستو 343 کلیر ہے تو 343 آیا ہے بہت بڑی ہے تو کیا کریں گے ادھر سے تین لیا جائے گا ایک آئینگ ساتھ کا کیوب ہوتا ہے 343 اور 343 میں ایک آئینگ تین ہے اب مجھے بتائیے 389 389 کسی چیز کا پریکٹ کیوب ہوتا ہے کیا نہیں نا تو 389 سے جسٹ چھوٹا پریکٹ نمبر کیا ہوتا 343 صحیح بات ہے نا یا کس کا پریکٹ کیوب ہوتا ہے دوستو ساتھ کا صحیح بات ہے نا تو ادھر سے آئے گا سات ادھر سے آئے گا تین تو بلکھ جائے گا تیہتر تو دوستو یہاں تیہتر کا پریکٹ کیوب ہے یا پھر اس نمبر کا گھن مول کیا ہوتا ہے تیہتر کلیر ہے دوستو شلتے ہیں اگلے کوشن دی طرف اگلے کوشن اس کا بتانا ہے کیوب روٹ دوستو یہاں کیوشن سیمپلیفیکیشن میں آپ کے بہت اچھے سے کام آتے ہیں سیمپلیفیکیشن میں ایک کیوشن پوچھے جاتے ہیں تو کیا کریں گے پیچھے سے تین نمبر کے بعد ایک پڑی لائن کھیستے ہیں تو یہاں پہ تین اکائی انگ تین ہے تین کا کیوب کریں گے ستائیس آئے گا ستائیس کا اکائی انگ آئے گا دوستو ساتھ کلیر ہے اب مجھے بتائیے چھائیسو پچاسی چھائیسو پچاسی کسی چیز کا پرفیکٹ کیوب ہوتا ہے نہیں نا تو چھائیسو پچاسی سے جشٹ چھوٹا نمبر بتائیے جو پونڈ کیوب ہو پونڈ کیوب ہو کیا ہوتا ہے پانسو بارہ کلیر ہے چھائیسو پچاسی سے جشٹ چھوٹا نمبر بتائیے جو پرفیکٹ کیوب ہو تو پانسو بارہ ہوتا ہے کس کا پرفیکٹ کیوب ہوتا ہے آٹھ کا کیوب ہوتا ہے سہی بات ہے نا تو ادھر سے دوستو آئے گا آٹھ ادھر سے آئے گا ساتھ لگ جائے گا ایٹی سیون تو دوستو یہاں ایٹی سیون کا پرفیکٹ کیوب ہے یا پھر میں کہوں اس کا گھن مول ایٹی سیون ہوگا دوستو تو دوستو امید کرتا ہوں یہاں ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی دوستو یہاں ویڈیو آپ لوگوں کو سمپلیفکیشن میں بہت زیادہ یوسفل ہونے جا رہی ہے دوستو اسکرین پر جو ویڈیو آپ کو دیکھ رہی ہے اس ویڈیو کو کلک کرو اور انجوئے کرو تا 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 تلیبا